لیکن جسے ضرورت ہو وہ بھی تو کچھ کہے عام طور پر جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ ماں سے ضرورت کا اظہار کرتا ہے تو ماں اسے کھانا دیتی ہے پورا شہر بھی اگر یہ کہتا رہے کہ تمہارے بچے کو بھوک لگی ہے کھانا دے دو تو باوجود اس کے کہ اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ اسے بھوک لگ رہے وہ اسے کھانا نہیں دے گی کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ خود رجوع کرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی معاملات کچھ اسی طرح کے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے ماں سے ستر گناہ زائد محبت ہے لیکن پھر بھی باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اسے کیا ضرور یعنی اس دعا مانگنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کے باوجود اسے عطا نہیں فرمایا جائے گا کیونکہ یہ اپنے معاملات سے غافل ہے اور اگر مل بھی گیا تو اس کے دعا میں وہ بات نہیں آئے گی یعنی اس کے جو جو اس کو عطا ہوا ہے شاید اس طرح کا نہ ہو جو اس کے اپنے دعا کے شامل ہونے سے ہوتا ایک بات اور جو اس سلسلے میں بہت قابل توجہ ہے کہ جس کے لئے دعا مانگنا ہے اس سے ضرور کہا جائے کہ تم بھی اپنے لئے دعا مانگو وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہی کرتا رہے گا اس عادت پڑ جائے گی کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے کہے گا دعا کیجئے آپ دعا کرتے رہیں گے اللہ آپ کے دعا سے چلیے اس کے مشکلات آسان فرماتا رہے گا لیکن وہ خود عبادت سے اور تمام تیزوں سے غافل ہو جائے گا جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے کیونکہ اس سے تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں فلان ایک بندے کے پاس گیا اس نے میرے لئے دعا کی اور میرا کام بن گیا بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ وہ ان معاملات سے غافل ہو گیا تو یہ بات خود اس کے حق میں نقصان دے یعنی بری بات نہیں کہ وہ آپ سے دعا نہ کروائے ضرور کروائے آپ کریں بھی اس کے لئے لیکن اسے بھی تلقین کریں کہ تمہارا اپنے مقصد کے لئے دعا کرنا بہت ضروری ہے اور پھر دعا کے بارے میں تو یہ فرمائے گا دعا عبادت کا مرز ہے یعنی دعا بھی عبادت ہے کیونکہ مرز زیادہ جسم کا حصہ ہوتا ہے تو دعا عبادت کا مرز ہے تو اب اگر عبادت کا مرز ہے تو وہ جسمی کیا جو مرز کے بغیر ہو لیکن مسئلہ یہ ہے وہ تو عبادت بھی کرے گا تو دعا کے لئے کرے گا تو اب وہ سوچے کہ جب عبادت جب دعا ہی نہیں مانگنی تو ٹھیک ہے نماز وغیرہ کا کیا ہے آرام سے پڑھ لیں گے تو آپ یہ دیکھئے کہ ایک دعا سے غفلت کے نتیجے میں وہ عبادت سے بھی جائے گا تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس سے کہا جائے کہ تم نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے خود اپنے لئے دعا کرو اللہ نے فرمایا ربکو مدعونی استجب لکم تم اپنے پروردگار کو پکارو میں تمہارے پکار کو تمہارے دعا کو قبول فرماؤں گا تو دیکھئے دعا کرنے کے ترغیب انسان کو خود کو ہے دوسروں کے دعائیں بے شک بہت موثر ہیں اور امو من نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے لئے دعائیں کرواتے رہے ہیں اپنے لئے بھی دعائیں کرواتے رہے ہیں اور اب بھی یہ طریقہ رائج ہے لیکن وہ خود غافل نہیں ہے خود بھی بہت دعائیں مانگتے ہیں اپنے لئے چلیے دوسرا مانگے گا آپ کے لئے تو ایک بار مانگے گا نا آج رو روک آپ کے لئے دعا مانگ لے گا کل کیا کریں گے کیونکہ دعا کو اپنا معمول بنائیے اگر آپ نے دعا کو اپنا معمول نہیں بنایا تو پھر معاملات جہیں بہت بگڑ جائیں گے رب کی بارگاہ میں اسی بہانے اگر رجوع کرنے کا موقع مل جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم براہ راست اپنے مقاصد کو شروع کر دیتے ہیں قرآن مجید میں یہ طریقہ بھی رائج ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کے تمام اچھائیاں اور آخرت کے تمام اچھائیاں اتا فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے دعا مانگتے ہوئے کہ صرف نعمتوں کے حصول کی دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی دنیا میں یعنی دنیا کے نعمتیں جو ہیں مثلاً یا اللہ مجھے روزگار نہیں ملنا مجھے روزگار آتا فرما ٹھیک ہے آپ نے اپنی ضرورت کا اظہار کر لیا بہت اچھی بات لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی تو عرض کریں کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا اس لئے کہ مرنا بھی تو ہے وہ کون مانگے گا اگر روزگار حاصل کرنا سے پہلے مر گئے تو آپ نے تو اپنے لئے دعا مغفرت کی ہی نہیں ہوگا کیا تو دعا کو ہمارا معمول اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس میں اپنے لئے اور مسلمانوں کے لئے دعا مغفرت ضرور ہونی چاہیے آپ دیکھئے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے رب جعلی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو سورہ ابراہیم میں وارد ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور میری دعا قبول فرما ربنا اغفر لی ولی والدیہ مجھے یعنی میری اور میرے والدین کے بخشش فرما اور مومنین کے بخشش فرما اور خاص کر اس دن جب حساب و کتاب کا دن ہوگا تو دعا کا یہ بھی ایک اسلوب ہے یعنی مقصد کو بھی رکھا جائے مگر ہر جگہ قرآن مجید میں عموماً جو دعائیں ہیں ان میں دعا مغفرت کی تعلیم ضرور دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ آپ بخشے ہوئے ہیں اور پھر دعا کرنی شروع کر دی اور پھر یہ بھی کہ کبھی کبھی ایسا ہو کہ دعا قبول نہ ہونے کے بنیاد پر انسان کفر بکنے لگتا ہے ہم نے تو بڑی دعائیں کی اب قبولیں نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں ماذ اللہ اللہ کے بارگاہ ہمیں قبولیت مسئلہ نہیں ہے وہ سارے دنیا کو دے رہا ہے کافروں مومن سب کو دے رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے دعا قبول نہیں ہو رہی اور آپ کے مقابلے میں ایک کافر کو اس نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو اس میں بھی اس کے کوئی مسئلہ تھے اس لیے کہ وہ آپ کو وہ کچھ دے گا جو اس کافر کے نصیب میں نہیں ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو مجھے ملے گا وہ تو کافر کے نصیب میں ہے ہی نہیں مگر ہماری طبیعت میں چونکہ صبر نہیں ہے ہم جلبازی کے قائل ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں دعائیں تو بہت کر لیں ہم نے اب کچھ ہوتا ہی نہیں تو ہم کیا کریں کہ وہ میٹھا ہے اب کچھ ہم نے RDN کچھ پیر ہے بگر ہے